باگسور دھام سرکار کیا آپ جانتے ہیں باگسور دھام کا رہش یہاں کیوں چڑھا جاتے ہیں تین رنگ کے ناریل باگسور دھام سرکار مندیر کی چارچہ ان دینوں پورے دیس میں جورو پر ہے یہ ایک ایسا چمت کارک مندیر ہے جہاں بھگوان بالا جی کے دربار میں بھکتوں کی عرضی لگائی جاتی ہے اور پھر ان کی سنوائی کی جاتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مندیر کا اتحاس اور کیسے لگتی ہے یہاں پر عرضی باگسور دھام سرکار مندیر جی ہاں بھگوان بالا جی کی یہ مندیر اور یہاں کے اجار دھرین کی شاستری اس پورے دیس میں اس وقت چرچہ کا بشب بنے ہیں ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے یہاں آکر سردھالو اپنی عرضی لگاتے ہیں اور ان کی سبھی منوں کامناہ پوری ہونے کے ساتھ ہی انہیں ہر کشٹ سے مکتی ملتی ہے یہاں آچار دھرین کی شاستری بھگوان بالا جی کا دربار لگاتے ہیں اور انجان لوگوں کو ان کے نام سے بلاتے ہیں پھر پرچی میں لوگوں کی سمسیاں بھی لکھ دیتے ہیں آج کل یہ باتیں لوگوں کی جبان پر چڑھی ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں ہے یہ باگسور دھام سرکار مندیر اور کیا ہے یہاں کا اتحاس باگسور دھام مندیر کا اتحاس باگسور دھام مندیر ایک پرانا چمتکارک مندیر ہے یہ مندیر چھتر پور کے پاس باگسور دھام میں اسٹیٹ ہے اور یہ بالا جی کا مندیر ہے یہاں پر حنمان جی کے سامنے ہی مہا دیو جی کا مندیر ہے باگسور دھام مندیر بھگوان بالا جی کا فیمس مندیر ہے یہ چھتر پرجلے کے خجراہوں پنہ روڈ پر موجود گنج نامک نام کے چھوٹے سے قصبے سے 35 کلومیٹر کی دوری پر اسٹیت ہے 20-30 سال پہلے قریب 1986 میں اس مندر کا جڑو دوار کرایا گیا تھا اس کے بعد یہ مندر کافی پرشید ہوتا چلا گیا ورس 1987 میں وہاں سنت سیتو لال جی مہاراج کا آگمن ہوا یہ اچار دھرین کے شاستری کے دادا جیت ہیں اس کے بعد ورس 2012 میں سردھالوں کی سمسیاں کا نیرہ کرنے کے لیے دربار کا سبارم ہوا اس کے بعد ورس 2016 میں باغسور دھام میں بھومی پوجن ہوا اور پھر بھگوان بارا جی کا یا دھام سمسیاں کا نیرہ کرنے کے لیے پرشید ہو گیا ایسے لگائے جاتی ہے یہاں ارجی بالا جی کے اس دھام میں منگلوار کو بھکتوں کی بھیڑ امرتی ہے اور لوگ بالا جی کے دربار میں اپنی ارجی لگاتے ہیں باغسور دھام میں پرچی لگانے کی پرکریہ بہت سرل ہے یہاں آپ کو ایک پرچی پر اپنی سمسیاں لکھ کر اسے لال کپڑے میں ناریل کے ساتھ باد کر یہاں پریسر میں رکھنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو لال پیلے اور کالے کپڑے میں بدھے ہوئے ناریل مل جائیں گے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ارجی سامان ہے تو اور لال کپڑے میں ناریل بادھے اگر سادی بیواز سے جڑی ارجی ہے تو ناریل کو پیلے کپڑے میں بدھے اور اگر ارجی پرت بادھے سے جڑی ہے تو ناریل کو کالے کپڑے میں بدھے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں کر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے گھر پر ہی پوجہ اسطل میں ناریل کے ساتھ اپنی ارجی لگا سکتے ہیں ایسا بیسواس ہے کہ گھر پر لگی ارجی بھی بالا جی سن لیتے ہیں ایسے پتا چلتا ہے کہ ارجی شوکار ہوئی یا نہیں آچارے دھرن ساستری بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ارجی سچی سردھا سے لگائی ہے اور آپ کی ارجی شوکار ہوئی ہے تو آپ کو سپنے میں لگا دار دو دن تک بندر دکھائی دیں گے کہ ایک دن بندر دکھائی دیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ارجی پہنچ چکی ہے ارجی کے شوکار ہونے پر گھر کے کسی سدسے کو سپنے میں دو دن تک بندر دکھائی دیں گے اگر آپ کی ارجی شوکار نہ ہوئی ہو یعنی کہ آپ کو سپنے بندر نہ دکھے ہو تو پھر سے منگلوار کوئی اپائے کرنے ہوں گے ان اپائیوں کو دو تین منگلوار تک دھوہرانے سے آپ کی ارجی عوضہ شوکار ہوگی کیسے پہنچے باغشور دھام اگر آپ باغشور دھام سرکار مندر جا رہے ہیں تو سڑک مارگ کی مدد سے یا ٹرین یا ہوای مارگ سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں بھوپال سے باغشور دھام کی دوری قریب 365 کلومیٹر ہے ٹرین سے جانے کی اچھا رکھنے والوں کے لیے باغشور دھام چھترپور ریلوے سٹیسن یا پھر خجرہوں ریلوے سٹیسن سے بھی پہنچا جا سکتا ہے اس ریلوے سٹیسن سے دھام تک کے لیے آپ کو ٹیکسی یا بس بھی آسانی سے مل جائے گی وہیں اگر آپ کو سڑک مارگ سے اس مندیر میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے خجرہوں آنا پڑے گا اور پھر پنہ روڈ پر پنہ گنج نام کے چھوٹے سے کس بیس سے 35 کلومیٹر دورہ آکار آپ یہاں پہنچ جائیں گے